اسلام علیکم گائز کیا حال چال ہے اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے آپ خیر خریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں آلو بہرے کی میٹھی جٹنی جو شادیوں پر بناتے ہیں تو آپ بھی گھر میں ضرور ٹرائی کریں بہت مزے کی بنتی ہے چلیں ریسیپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے لیں گے ہم دو سو گرام آلو بہرہ دو سو گرام چینی لیں گے چار عدد سبز علاچی ایک چمچ چار مغز وان فور ٹی سپون لال میرز وان فور ٹی سپون نمک تھوڑے سے ہم بادام لیں گے جس کو میں نے چھیل کے رکھے ہوئے ہیں ایک بڑا چمچ ہم لیں گے رو افزا اور ایک آدھا چمچ یعنی کہ آدھا چمچ ہم لیں گے اس کا سرکے کا وائٹ سرکا چلیں ہم ریسیپی کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم فلیم آن کریں گے میٹیم فلیم پہ بنانا اس کو اس کو زیادہ تیز آنچ پہ نہیں بنانا تو سب سے پہلے ہم ہاف لیٹر پانی لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاف لیٹر پانی لیں گے ہم تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے پانی ڈالنے کے بعد ہم یہ دو سو گرام جو ہم نے لیا ہوا تھا یہ اس میں ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ہم پکائیں گے دو تین منٹ پکانے کے بعد ہم اس میں ڈال لیں گے چینی یہ دو سو گرام چینی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ہمارا آلو بہارا تھوڑا سا نرم پڑ گیا ہے یہ تھوڑا سافٹ ہونے کے بعد ہم اس میں ڈال کریں گے چار عدد سبز علاجی ون بائی ون کر کے ڈالنی ہے ہر چیز کو یہ دیکھیں فلیم کو سلو رکھ کے بنانا ہے میڈیم فلیم پہ بلکل تیز آنچ پہ نہیں پکانا اسے ورنہ یہ جو علو بہار ہیں وہ سخت ہی رہیں گے نرم نہیں ہوں گے اس کو سلو فلیم پہ پکانا ہے یعنی کہ میڈیم بھی رکھ کے آپ کو پکا سکتے ہیں آٹھ سے دس منٹ پکانے کے بعد دیکھیں سافٹ ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے وان ان ہاف ٹی سپون جوائن مٹری ایڈ کریں گے وان ان ہاف ٹی سپون ہم دیں گے نمک کا اس کو ہلائیں گے چمچ برابر سے ہلاتے جانا ہے تاں کے نیچے نہ لگے اور ایک جیسی بن جائے جگہ گیا موسیقی دیکھیں ٹھیک ہونا شروع ہو گئی ہے رائز اگر آپ نے اس کو دس پندرہ دن کے لئے فریج میں رکھنا ہے تو آپ چٹنے میں ہافٹی سپون جو ہے وہ سرکے کا ڈالیں اگر آپ نے ایک دن کے لئے رکھنی ہے تو پھر آپ اس میں نہ ڈالیں اگر زیادہ دن کے لئے رکھنی ہے دس پندرہ دن کے لئے تو پھر آپ ایک چمچ یا آدھا چمچ اس میں سرکے کا ڈالیں اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ چار مغس آپ ضرور گھر میں ٹرائی کریں بہت مزے کی بنتی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ روحفزہ ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑے سے بادام ہے میں نے چھیل کے رکھے ہوئے تھے یہ ڈال دیئے ایک دو منٹ پکانے کے بعد ہم فلیم کو آف کر دیں گے یہ دیکھیں بہت مزے کی لگ رہی ہے اگر آپ اس کے فریج میں رکھنا ہے تو آپ ایک چمچ جو ہے آدھا چمچ یا ایک چمچ بلکہ آدھا میں نے تو آدھا چمچ لیا ہے آپ بھی آدھا ہی ڈالیں دو سو گرام میں تو اس کو سرکے کو ڈال دیں اس کو ہلانے چیزیں یہ جی ڈیش آؤٹ کر دیا ہم نے یہ دیکھیں گے بہت مزے کی بنی ہے آپ ضرور ٹرائے کریں چیلنج ہے ٹھیک ہے اگلی ریسیپی کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ نگے کی مزے کی بنیاد نگے موسیقی